سازب تو پھر کیا راستے سڑکے بلوک ہوں گی بند ہوں گے راستے مطلب یہ جاننا بھی ضروری نا فیضاباد پر ہی دھرنا ہوگا پورے ملک بھی دھرنا ہوگا آپ کو راستے پوری قوم کو یہ نظر آتا ہے کہ راستے بند ہوتے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ کسی کو یہ نظر نہیں آتا کہ اپنی بیٹیاں لے کر لوگ روڈ پر کھڑے اور برائے پروک کر رہے ہیں کیا اس راستے کے اوپر یہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ اسی راستے کے اوپر ایک نہر آتی ہے اور قوم اپنی بچیوں اٹھا کر چار چار ان نہروں میں پھینک دیتی ہے صرف راستہ بلاک ہونا ایک جرم ہے کیا یہ جرم نہیں ہے کہ جمہوریت کے نام پر پوری قوم کو بھوک سے مار دیا جائے کیا قوم کے اوپر بند گرانا جرم ہے کیا قوم کو درشتگردی سے مارنے جرم ہے یہ بھی تو درستگردی سے بڑا جرم ہے کہ قوم کو بھوک سے مار دیا جائے یا قوم کو اس نہج کے اوپر لے کر جائے جائے تاکہ قوم نہ سانس لے سکے نہ بات کر سکے نہ اتجاز کر سکے کیا یہ ہی صرف ایک جرم ہے کہ روڈ بند ہو گیا کیا اس ملک میں کشمیر نہیں فروخت ہیا کیا اس ملک میں جناب اسی ملک کے پر روڈ کے پر نقیب اللہ مسعود کا قتل نہیں ہوا کیا اسی ملک کے اندر جناب ہمارے لوگوں کو سڑے آم گلیوں نہیں ماری گئی تو خالی یہ جرم نہیں ہے روڈ بند کرنا اپنے حق کے لیے آخری حق تک جانا یہ جرم نہیں ہے یہ اپنا حق حاصل کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں